موزد سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ یہاں فضلات خیر و آفیت سے ہوں گے موزد سامین کرام آپ تھمنیل لے کر سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کس ٹاپک پر کس موضوع پر بحث ہونے والی ہے چنانچہ اس پرزن ٹائم میں جو گیمز ٹرینڈ پر چلنا ہے جسے ہم اور آپ بڑی خواہش کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اس میں اپنا پیسہ انویشٹ کرتے ہیں جسے ہم ڈریم ایلیون آئی پیل کہتے ہیں سو آج ہم بات کریں گے کہ کیا آئی پیل ڈریم ایلیون میں پیسے انویشٹ کرنا اور اس سے پیسے کمانا اس کو کھیلنا جائز ہے یا نہیں تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ڈریم ایلیون ایکچل میں ہے کیا جب تک ہم ڈریم ایلیون کے پورے سرکل کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ ڈریم ایلیون کھیلنا درست ہے یا نہیں بعض لوگ نہ سمجھی کی وجہ سے دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ بھائی اگلا انویشٹ کر رہا ہے پیسے کمانا رہا ہے تو کیوں نہ ہم بھی جو ہے اس میں انویشٹ کریں اور پیسے کمائیں اب چونکہ ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ پیسہ جائز ہے یا ناجائز ہے اور وہ اس میں اپنا انویشٹ کر کے پیسہ کمانا لیتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ لگائے ہوئے پیسے بھی چلے جاتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے ڈریم ایلیون کی مطالق تو آئیے جانتے ہیں کہ ڈریم ایلیون ایکچل میں ہے کیا دیکھیں اس وقت ہمارے ہندوستان میں انڈین پرائیمر لیگ یعنی آئی پی ال بڑی زور و شور کے ساتھ الگ الگ ممالک میں کھیل جا رہا ہے ڈریم ایلیون ایک اپلیکیشن ہے جس میں لوگ اپنا پیسہ روپیا انویشٹ کرتے ہیں جس میں گیم ہوتا ہے اب مثال کے طور پر زید نے اگیارے پلیئرز کو منتخب کیا اس ڈریم ایلیون اپلیکیشن میں وہ پلیئرز سارے دکھاتے ہیں اس میں تو زید نے اگیارے پلیئرز کا انتخاب کیا اور اس نے اپنا فورٹی نائن روپیز اس میں انویشٹ کیا اب اگر کیا بولتے ہیں انتخاب کردہ پلیئرز اچھا پپومنس کرتے ہیں یعنی بیٹس مین بڑھیار جو ہے اچھا رن بناتا ہے یوں ہی بولرز جو ہے اچھا ویکٹس لیتا ہے اور فیلڈر اچھے طریقے سے فیلڈنگ کرتے ہیں تو ان کو پوائنٹس ملتا ہے اب پوائنٹس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے کلیکٹ کرنے کے بعد پھر جو بندہ انویشٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس کو جوڑ کر کے سارا پیسہ اسے ریٹن کیا جاتا ہے دیکھیں اب یہ دریم ایلیون میں جو لوگ پیسہ انویشٹ کرتے ہیں اس کی ایک حد ہوتی ہے غالباً 49 روپیز اس میں انویشٹ کیا جاتا ہے کرنے والے تو بہت کرتے ہیں لیکن عموماً زیادہ طور پر جو پیسہ انویشٹ ہو رہا ہے وہ 49 کے قریب لوگ انویشٹ کرتے ہیں اب 49 روپیز کسی نے انویشٹ کر دیا اور 11 پلیئرز کا انتخاب کر لیا اگر وہ اچھا پوپومنس کی ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا بڑھیا طریقے سے اگر کھیلیں تو وہ کلیکٹ کر کے ان کو ایک پوزیشن دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ پہلے نمبر پہ ہے اس میں تین کیٹاگری ہوتی ہے اول فرشٹ پہ جو آتا ہے اس کو کروڑ کے قریب میں انعام ملتا ہے سیکنڈ پوزیشن پہ جو آتا ہے اس کو لاکھ میں الکے میں انعام دیا جاتا ہے یوں ہی جو تھرڈ پوزیشن پہ آتا ہے اس کو ہزار میں جو ہے پیمنٹ کو ڈشٹیبوٹ لوگ کرتے ہیں سو اب یہ بات یاد رہے کہ اس میں انویشٹ کرنے والے کے قریب ہوتے ہیں جن میں پیسہ جو ریٹرن ملتا ہے وہ 28% لوگوں یعنی 28 الکے لوگوں کے قریب میں یہ پیسہ جو ہے ملتا ہے باقی جو ہوتے ہیں 50% یعنی 50 لاکھ کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی پیسہ ریٹرن نہیں ہوتا اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارا اسلام اس کے متعلق کیا کہہ رہا ہے دیکھیں جب دو فریق جمع ہوئے اور شرطیہ طور پر انہوں نے پیسہ انویشٹ کیا اس میں پیسہ لگایا اب جو جو فرشٹ پارٹی ہے اگر وہ پیسہ جیت گئی تو سیکنڈ پارٹی کا سارا پیسہ اٹھا کر کہ ڈریم علیہ وآلہ فرشٹ پارٹی کو دے دے گا اب سیکنڈ پارٹی کے ہاتھ کچھ نہیں لگا نہ ہی کچھ انعام و اکرام ملا اور نہ ہی ان کا لگایا ہوا کوئی پیسہ انہیں ملا سو اب یہ جو ہے شرطیہ اور قمار پر مشتمل ہوا سو یہ سراحتا جوہ ہوا اور جوہ کے لئے اسلام میں بنصی قطعی ثابت ہے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں دراصل بات یہ ہے کہ جوہ شراب اور بت قرآ وغیرہ یہ بری چیز ہے بری آدات میں سے ہے اور یہ شیطانی کام ہے سو تم اس سے الگ رہو تم اس سے پرہیز کرو تم اس سے اجتناب کرو تم اس سے دور رہو موزہ سامین اکرام اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تاکہ تم فلح پا سکو تاکہ تم کامیاب ہو سکو یہ قرآن مقدس کے میں نے ایک آئے پیس کی اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو موٹے موٹے بڑے جو ٹاپ آف لشٹ گناہ ہیں ان کو جو حضور علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے ایکسپوز کرتے ہوئے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لئے سب سے بری بات سب سے بری عادت سب سے بری بلا اور سب سے بڑا گناہ تمہارے نزدیک اول شراب کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسرا آپ نے زنا کو ایکسپوز کیا اس کے علامہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوہ کو بیش میں اس میں شمار کیا اس کے علامہ حضور علیہ السلام نے کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ لینا غصب کر لینا اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تنبیح دلائی اور فرمایا کہ اس سے دور رہا کرو یہ مومنوں کا یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے سو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی کہ کیا واقعی ڈریم الیون کھیلنا درست ہے اور اس سے جو پیسہ ہم نے کمایا ہے یا جو اس میں انویشٹ کیا ہے وہ لینا اور انویشٹ کرنا جائز ہے یا نہیں تو یہ بات کھل کر کے سامنے آگئی کہ بنصی قطعی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ڈریم الیون سے پیسے کمانا یا اس میں انویشٹ کرنا دونوں سراحتاً حرام ہے حرام ہے حرام ہے سو انہی جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ